اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے ملٹی پل ایکسس ہے اور ملٹی پل ایکسس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس میڈیم سے پہلے ہم نے بات کی تھی ملٹی پلیکسنگ اور دی ملٹی پلیکسنگ کی جس کے اندر ہم یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس جو میڈیم ہے وہ شیئر ہوتا ہے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ میڈیم کی بینڈیٹ زیادہ ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ یوزر جو ہیں اس کو شیئر کریں اور اس میڈیم کو شیئر کرتے ہوئے وہ ڈیٹو اس کے پر سینٹ کریں اس کے اگزمپل ہے جیسے آپ ڈی ایس ایل یوز کرتے ہیں بی ٹی سی ایل کا تو اس کے اوپر صرف ایک یوزر نہیں ہوتا ملٹیپل یوزر اس کے اوپر کنیکٹیڈ ہوتے ہیں جو یوزر پوری کی پوری بینڈیٹ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر کسی ایک وائر کو شیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس کو کس طرح سے کرنا ہے مطلب کافی سارے لوگوں کو ایک وائر کے اوپر ڈیٹا بھیجنا ہے تو کس طرح سے بھیجنا ہوگا شیئر اور وائر اس کی شیئر کرنا سب سے پہلا پراپلم ہوگا کہ اس کو شیئر کس طرح سے کرنا ہے کیکہ اگر ایس ایس کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایس ایس سارے کے سارے یوزر ہیں یہ سارے 혼자 کے اوپر ڈایٹا بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا ڈایٹا دیا میں نے سینڈ کرنا چاہ گا پھر ویٹ کرنا گا ان کو کسی ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہوگا ٹھیک، اس کو ویٹ کرنا ہوگا یہ جو کمیٹن کرے گا اس وقت یہ کمیٹن کرہ رہا ہوگا پھر ان سب کو ویٹ کرنا ہوگا پھر اس کو لسن کرنا ہوگا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ ڈائیگرام ہیں یہاں پہ اپنے نظر آ رہی ہے سو ہم نے ملٹیپل ایکسس میں یہ ہی دیکھنا آپ دیکھیں اگر یہ دو لوگ آپس میں کمیونکیٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو they have to wait for it کہ ان کی کمیونکیشن کا انیویٹ کرنا ہوگا پھر اسی طرح سے ہمارے پاس کتنے یوزر ملٹیپل یوزر ایک سیم ٹائم بینڈویٹ کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی یہ کنسیپٹ ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے سو اس کے اندر ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ ایتھر نیٹ ملٹیپل ایکسس کنٹرول کیا ہوتا ہے پھر کولیئنس کیس طرح سے ہوتی ہیں اور ایتھر نیٹ فریمز کیس طرح سے بنتے ہیں ٹھیک ہے رہنڈم ایکسس پروٹوکول ہمارے پاس یہاں پہ کچھ پروٹوکولز ہیں جن کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں وہ کندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ لنک ہو پھر تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا پھر تو یوزر ورسیور کے درمیان جو لنک ہے وہ ہی کی ہوتا پھر اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بات کسی دوسرے اینڈ پہ جب ہمارے پاس ہم نے شیئر کرنا جیسے سیل فون ہے ہمارے سیل فون ہیں ان کا جو میڈیا میں ہم اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو شیئر کرنا پڑ جائے تو پھر اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں گے اس کنسیپ کو کہا جاتا ہے ملٹیپل ایکسس کنٹرول اب دیکھیں گے اس کے لئے کچھ پروٹوکولز ہیں ملٹیپل ایکسس پروٹوکولز جن میں فرسٹ ون جو ہے رینڈم ایکسس پروٹوکولز ہیں جن میں لو ہے CSMA ہے CSMA CD ہے CSMA CA ہے اور پھر اس کے بعد کنٹرول ایکسس پروٹوکولز ہیں جس میں ارزرویشن ہے پولنگ ہے ٹوکن پاسنگ ہے پھر چینلزیشن کا پروسس ہے جس میں اپ دی ایم اپ پوٹنسی ڈوییزن ملٹیپل ایکسس کیسے کارک کرتا ہے CSMA CD ہے ان میں سے ہم رینڈم ایکسس پروٹوکولز کو دیکھیں گے کیسے کام کرتے ہیں ٹ riی گے ایک سٹ پروٹوکول کا مطلب ہی ہوگا یہ کیا چیز ہیں ہم انکی دی staberation دیکھتے ہیں رینڈم ایکسس اور کنٹرول workout ورینڈم ایکسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینل چیک کرتے ہیں اس پروٹوکول کے ایکارڈنگ اس کے اندر جو یوزر ہے جس نے ڈیٹا بیجنا ہے وہ اس لائن کو یا میڈیم کو چیک کرتا ہے اگر وہ اس کو ایڈل ملتا ہے تو وہ ڈیٹا سین کر دیتا ہے اگر بیسی ملتا ہے تو وہ ویڈ کر دیتا ہے اس کو کہتا ہے رینڈم ایکسس اس کی اگزمپل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک آپ کا جو روڈ ہے وہ چل رہا ہے آپ کسی لنک روڈ سے آتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ رینڈمی جو روڈ سان لوگ آ رہے ہیں وہ کسی پروسیجر کے تاتے ہیں وہ رینڈم آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر روڈ فری ہے تو چل پٹھتے ہیں اگر نہیں ہے فری تو بھی روک جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں رینڈم ایکسس پروٹوکول ٹریک ہے ان رینڈم ایکسس پروٹوکولز میں جس وقت ہم اس کے پروسیجر کی بات کرتے ہیں اس جو پیسٹنز ہیں وہ سامنے آتے ہیں ٹریک ہے وہ ہوتا ہے اگر میڈیم بزی ہے تو اسٹیشن کو کیا کرنا ہوگا ویڈ کرنا ہے کینسل کر دینا ہے سگنل سنڈنگ کو یا پھر کیا پروسیزر اس کو اپنانا ہے اگر میڈیم بزی ہے تو اسٹیشن کو کیا کرنا ہوگا اسٹیشن کو جو میں نے دیٹا بھیجا ہے وہ چلا گیا ہے یا پھر فیل ہوا گے what can the station do if there is an excess conflict excess conflict کا مطلب یہ ہے کہ جو line یا جو link یا جو data وہ بھیجنا چاہ رہا تھا same as وہی کسی اور نے بھیجیا یا وہ کسی ایک ریسورس کو یا کسی ایک سینڈر کو یا رسیور کو ایکسس کرنا چاہ رہا تھا اور اسی کو کسی اور نے ایکسس کر دیا at the same time تو پھر وہ کیا کرے گا پھر اسٹیشن کو کیا کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلا جو پروٹوکول ہے ہمارے پاس وہ ہے اللہوہ اللہوہ پروٹوکول was designed for radio wireless land لوگ کے لئے نیٹورک ویلیس لوگ کے لئے نیٹورک کے لئے design کیا گیا تھا in 1970 میں اور اس کی کچھ فارم سے ایک ہمارے پاس slaughtered اللہوہ ہے اور ایک ہمارے پاس pure اللہوہ ہے pure اللہ اس کا original اللہوہ یہ سب سے پہلے اس کا concept دیا گیا تھا pure اللہوہ کا اس کا idea یہ تھا the idea is that such station sends a frame whenever it has frame to send اس کو جب frame send کرنا ہوتا ہے کسی بھی station کو تو وہ frame send کر دیتا ہے وہ کسی کا wait نہیں کرتا وہ کسی چیز کو follow نہیں کرتا بس وہ station send کر دیتا ہے whenever it finds the station جب وہ station کو وہ کسی مطلب یہ ہے کہ pure اللہوہ کے اندر کسی کسم کا یہ کوئی algorithm follow نہیں کیا جاتا کہ وہ اس کو پہلے link up ہونا ہے اس کو line up ہونا ہے اس کو دوسروں کو دیکھنا ہے کہ وہ set تو نہیں کرے اسے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جی مجھا permission ملی ہے یا نہیں ملی بس اس نے whenever it has to be sent it sends یہ send کر دیتا ہے اس کا pure اللہوہ پروڈکو realize on acknowledgement from the receiver اس کا یہ concept ہے جو کہ یہ acknowledgement کے اوپر base کرتا ہے کہ receiver کی طرف سے اس کو acknowledgement ملتی ہے if the acknowledgement does not arrive after the time period at the time out period the station assumes that the frame has been destroyed اس کا concept simple یہ ہوتا ہے کہ اگر receiver کی طرف سے اس کو acknowledgement آگئی تو یہ سمجھتا ہے کہ yes میں نے جو data send کیا وہ receiver کو مل گیا یہ یہاں پہ sender ہے اور یہاں پہ یہ receiver ہے ٹھیک ہے اور یہ اس concept پہ کام کرتا ہے کہ let's اس نے data send کیا اور اس کے پاس data جب پہنچا ہے تو یہ واپس اس کو acknowledgement دے جگا اگر acknowledgement اس کے پاس واپس آگئی تو یہ سمجھتا ہے کہ okay میرا data پہنچ گیا اگر acknowledgement کسی وجہ سے بھی کہیں last کر جاتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ in fact یہ data یہ جو میں نے بھیجا یہ اس کو ملا ہی نہیں تو اس کو automatically یہ سمجھتا ہے کہ میرا frame جو ہے کہیں lost ہوگیا ہے ٹھیک ہے یہ پہ اور الہو کا concept ہے اس کے آگے اس کی working اور procedure دیکھ لیتے ہوں کہ پہ اس کی working اور procedure کس طرح سے اچھا جی اس کی working کچھ اس طرح سے اس میں جو terms use ہو رہی اس میں term use ہو گئی پہنچتا ہے 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 send کرنے کسی user شیئر میڈیم کے اوپر ٹھیک ہے tp کا مطلب ہے maximum propagation time جب آپ کو sender سے receiver کے درمیان کا time data send کرنے اور receive کرنے کے درمیان کا time ٹھیک ہے اس کے بعد تی ایف آر ایف transmission time transmission time یہ کہ آپ کی device ہے ٹھیک ہے آپ کی device ہے جس نے data data send کرنے یہ کترا time لگاتی ہے data transmit کرنے میں اس کو کہتے ہے transmission time ٹھیک ہے اس کے بعد tb back off time اس کو بھی دیکھیں گے back off time کیا چیز اور کس طرح سے work کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے station has a frame to send allow کی cutting ہم نے پڑھا کہ station کو frame send کرنا ہوتا ہے it sent the frame یہ frame send کر دیتا ہے جو start کرے گا سب سے پہلے check ہوگا کہ is equal to zero اس کا مطلب ہے اس سے پہلے attempt ہو چکی ہے نہیں ہوئی کہ value zero تو اس کا مطلب کوئی attempt نہیں ہوئی ٹھیک پھر frame send کرتا ہے frame send کرنے کے بعد wait time wait time 2 multiple tp propagation time k double میں wait کرنا ہوتا پھر یہ check کرتا ہے اگر acknowledgement مل گئی تو successful ہوگی اب یہ procedure دیکھیں یہاں سے لے کر send اور receive کام بھی پھر کرتا ہوا کہ اس نے acknowledge کر دیا تو اس نے کام اس کا سٹیشن نے data send کر دیا یہ اس کا پہلے کانس